کہ اسلامی مہینے اور اسلامی سال کی پہلی رات اسلامی سال تیرہ سو ستاسی ہجری کی پہلی رات تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق حطا فرمائی ہو کہ ہم اپنی لائف اپنی زندگی اپنے کام کا آواز اور شروع اللہ کے نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کر رہے ہیں اس حیثیت سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ جنب جلالہوں کا کتنا بڑا ہم پر فرم ہے زندگی میں بہت سی راتیں گزیر اور جو راتیں اور دن باقی ہیں اللہ سے دعا کرو کہ وہ خیر سے گزر لائیں میرے عزیز دوستوں میری بہیوں اور میری عزیز بچیوں تم کو خود یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہماری اپنی نہیں ہے ہمارا وقت ہمارا نہیں ہے ہم جو رات دن یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے یہ مکان ہمارا ہے یہ زندگی ہماری ہے یہ تلہ چیز ہماری ہے اگر آپ غور کریں گے تو یہ کہنے کی باتیں ہیں خالی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ وقت ہمارا ہے نہ زندگی ہماری ہے نہ ٹائم ہمارا ہے اس بھی ہمارا نہیں ہے بس اللہ کا فضل و کرم اگر کسی کے ساتھ ہو جائے اور اس کے فضل و کرم سے تھوڑی بہت عبادت کا موقع اگر مل جائے اگر آپ کو اطاعت کرنے سے سمجھ لیے کہ یہ ہی آپ کے لیے ہے اور آپ کا اور باقی جتنی جیدے ہیں وہ دخانی سمجھنے کی ہیں ایک دھوٹا ہے اس پراد ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے جی بھی ہمارا ہے سن تیرہ سو چیارتی کا سال لکھ سکتے گا اور تیرہ سو چیارتی کلوڑ ہوتے اگر آپ خلص کرتے تو یہ چیارتی کا سال نہیں آسکتا دنیا کی پوری قوت سائنس دانوں کا سائنس دماغ والوں کا دماغ علم والوں کا علم کام کرتا رہے لیکن وہ تیرہ سو چیارتی جو بگر گیا وہ نہیں آسکتا میں یہ بار بار جو میں کل سے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں وہ اس لئے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا اسلامی ساتھ اسلامی مہینہ اصل میں یہی وہ مہینہ ہے اور یہی وہ سال ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے ہم نے دوسرے لوگوں کی تائیخیں اور دوسرے لوگوں کے مہینے کو ہم نے یاد کر لیا اور جو ہمارا اپنا سال کا جو اپنا مہینہ تھا جو اپنی تاریخ تھی ہم نے اسے بھولا دیا میرے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی اور نماز، روزہ، حج و زکاہ، عبادت، ریاضت یہ جتنے کام ہوتے ہیں سب کا تعلق اسلامی مہینہ اور اسلامی سال سے ہوتے ہیں تو مسلمان مدر کی حیثیت سے ہم کو اسلامی مہینے کو رباز دینا چاہیے اپنے لیٹر کے اندر، اپنے کاغذات کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر جہاں آپ دوسری تاریخیں لکھتے ہیں اور انگریزی مہینے اور سال لکھتے ہیں وہاں یہ بھی آپ کوشک اپنا مہینہ بھی لکھئے، اپنا سال بھی لکھئے اور اپنے اسلامی مہینے کی تاریخ بھی لکھئے اس سے اسلام کی عزت ہے اور یہ معلوم ہوگا کہ تیرہ سو ستاتی ہجری کے معنی یہ ہے اللہ حضرت ذرا خیال دکھی لیے، ذرا سوچئے کہ شہید ان اللہ کے بندوں کے احتلام کو دیکھیں اللہ کے بندوں، اسلام کو ذرا آپ دیکھ لیے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک لانے جس قدر سفر کرتے ہی رہتے ہیں ہماری قوموں کی بڑی فی بڑی حضرت ہوتی ہے کوئی میرے دوست تو مورشت سے کہیں جا کر آباد ہوتا ہے تو کہیں سے آن کر کے مورشت آباد ہو جاتا ہے کوئی مورشت سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں جاتا ہے کوئی اور ملک سے ہجرت کر کے مورشت میں جاتا ہے قوموں کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سلسل قسم کی ہجرتیں ہوئیں ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام کو ایک ملک کو چھوڑ کر کے ایک وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام میں جا کر کے اپنا وطن بنا لینا اس کو کہتے ہیں ہجرت تو جانے ہماری کتنی ہجرتیں ہوئیں اور ہوتی رہتی ہیں مگر اگر آپ سے پوچھا جائے یا کسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تو صحیح اے دنیا والو کہ تمہارے اندر قوموں کی بہت سی ہجرتیں ہوئیں بہت سی قومیں ٹانسور ہو گئیں ادھر سے ادھر مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے انہاں بھی کس کسی کی ہجرت کی کوئی داستان ہے سامنے کوئی ہجرت کا واقعہ سامنے ہے مگر عام قوم تو کی ہی ہے کہ وہ قوم کی ہجرت ہے وہ قوم سی تاریخ ہے کہ جب یہ اسلامی مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جب ہم اسلامی کیلنڈر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 387 ہجری شروع ہو چکا ہے تو اس وقت ہمارا ضرور اس طرح جاتا ہے کہ 387 سال پہلے یعنی آپ یوں خیال کر لیے کہ 33 ہنڈرڈ تیسیون میر پہلے اللہ کی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی یعنی حجرت برمائی کیا وہ حجرت ایسی مقبت حجرت تھی ایسی پاک حجرت تھی میرے عزیز دوستو کہ میرے آقا کا حجرت کرنا ہی مسلمانوں کے لیے تاریخ بن گیا مسلمانوں کے لیے سال بن گیا کہ دنیا آگے چلی جا رہی ہے اور وہ تاریخیں محبوب ہوتی چلی جا رہی ہے تاکہ ہر آدمی کی نظر جب اس تاریخ پر پڑے تو وہ یہ سوٹ سکے کہ آج سے اتنے سو سال پہلے اللہ کی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب تھی چھوڑا میرے آقا کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو آپ خیال فرمائیے اللہ کا نام لینا بداہر ہم آسان سمجھتے ہیں اور یہ بھی آسانی بڑے اتمینان اور آرام کے ساتھ ہم اللہ کا نام لے لیا کرتے ہیں قدم قدم پر مسجدے ہیں امام صاحبان میں اپنے مقام پر موجود ہیں وجود اور اہم انتظام ہے بہتر سے بہتر انتظام ہے مسجدوں میں پنچھے لگے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی تحصر ہی عبادت کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی فیس نہیں آپ طلب میں جائیے تو تین روپے مہاں نہ آپ ادا کریں کسی سوسائیٹی کا ملبر بننے تو اس میں کچھ نہ کچھ دینا بگتا ہے اللہ اکبر چاہے وہ دنیا کی سوسائیٹی ہو یا دین کی سوسائیٹی ہو ہر سوسائیٹی میں کچھ نہ کچھ میرے دوستوں پے کرنا پڑتا ہے لیکن ذرا خیال تو فرمائیے کہ بنندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پر حاضری بھی اس شام کے ساتھ کہ وہاں میرے دوستوں کسی خواب لباس کی قید نہیں کہ اتنے پیسے کا ہو یا اتنے روپے کا ہو یا توپی ایسی ہو یا جناب والا پیجامہ ایسا ہو یا کرتہ ایسا ہو یا اتنے گد کا ہو اس کی کوئی قید نہیں چاہے وہ میرے دوستوں دو روپے کا لباس ہو چاہے وہ دوسر دے گا پھر اس کی قید نہیں کہ وہ کسی کس برادری کا ہو کس خاندان کا ہو وہ بڑا ہو چھوٹا ہو اس کی بھی کوئی قید نہیں وہ غلام ہو یا آقا ہو امیر ہو یا غریب ہو سخی ہو یا ماننے والا ہو سخی ہو یا داتا ہو کوئی بھی ہو صرف بات اتنی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا یقین لکھنے والا ہو برک اتنی اسی زمانت کے بار وہ آ جاتا ہے کہاں پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ذرا خیال کر رہے ہیں اللہ محمد کوئی جائیے کوئی جانا ہو تو پانچ سو روپے جیب میں ہو تو جناب والا کسی ایڈوکیٹ سے جا کر بات کرنے کا موقع نہیں جائے بات کرنے کے لئے پانچ سو روپے جیب میں چاہیے جناب اور اگر کسی میں اس جیب کے سامنے جا کر بات کرنے کے لئے دروازی سے گھر ہو.... ذرا میں آپ جنابے بھی ڈربازہ تک تو ہو اسے کسی پول کرنے اب جناب اس میں مختلفہ استعمال好不好 دعول استعمال طرق ہورỡ دعول والا موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی خوبی کو اے کاش آج کا لکھنے والا آج کا رائٹر اگر اسلام کی ان خوبیوں کو دنیا دفاع نتیش کرے اسلام ہی وہ مقدس مذہب ہے اور اسلام ہی کے پیغمبر اللہ کے رسول حضرت حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیم رسول ہیں جنہوں نے میرے دوستوں چھوٹے کو بڑے جساعت ملایا بڑے کو چھوٹے جساعت ملا دیا اور اللہ اور بہت پوری دنیا کے ندام کو اس طرح سے پیش کیا کہ قرآن نے فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملکی باتی ہے عبادت کے پائم ملگ ہیں بڑے آدمیوں کی عبادت کے لیے الگ تائم چھوٹے آدمیوں کی عبادت کے لیے الگ تائم جو فش کلاف آپ کیوں گا اس کی عبادت کے لیے اس کے مرضی کے مطابق تائم ہونا چاہیے دوسرے مذہبوں کو دیکھئے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں آنس میں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ اسی جنگر موجود ہے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کو آن کر کے دیکھیں وہ دور دور سے اسلام کو تس کرتے ہیں زرہ عریب آئیں اسلام کو دیکھیں اور اسلام کے مقابلے میں دوسری قوموں کی حالت کو بھی دیکھیں کہ وہاں میرے دوستوں بڑا فرق موجود ہے لار اور سرمنٹ میں بڑا فرق ہے لار جو ہوتا ہے idamente حالت کی حالت کی مختلف Fox اللہ'mcause میرے دوستو یہ اسلام ہے کہ یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ امیر کے لئے کوئی آرپالائم ہو غریب کے لئے کوئی آرپالائم ہو یہ نہیں یہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سب کے لئے کوئی آرپالائم ہو اور غریب کے لئے کوئی آرپالائم ہو لے روز تو جب خدا کی بہتا ہمیں پہنچ گئے تو نہ کوئی مالک مالک رہا نہ کوئی لوکر نوکر رہا ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو گئے محمود ایام نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز پہلی سرکار میں پہنچے تو صحیح ایک ہوئی صاحب و بند و مختار و غنی ایک ہوئی یہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا پاک موجودہ آج دنیا حیران ہے دنیا کہتی ہے کیا ہوگیا اللہ دنیا آج کی ثقیقت کو جب دیکھتی ہے میرے دوست کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حجرت پر مات چلی تھی کہ ہمارے یہاں کوئی بابندی نہیں لیکن آج حجرت کے واقعے کو آپ سامنے لائیے اور دیکھئے کہ وطن کو بھی چھوڑنا پڑا خیشی کو بھی چھوڑنا پڑا جائدات کو چھوڑنا پڑا اسلام کے مقبضت پریدے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑا سب کو چھوڑ کر کے آج کے رسول پر چلے مدینہ تیبہ کیا اور پھر یار غار حضرت عبید عزید صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ساتھ ساتھ بیٹی کو چھوڑا آپ انہیں بات کو چھوڑا کب سے چھوڑ دیا چلے سور کی زندگی ہمیں بات ہے بات زندگی سے ہمیں خمق ملتا ہے کہ مسلمان کا وطن جوئی ہے جہاں وہ اللہ کا نام لے اس جوئی وطن ہے ہر ملک 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 خلائے ملک جو اللہ کا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے بس مسلمان کا وہی وطن ہے جہاں وہ مسلمان اللہ کا نام لے اگر مسلمان اللہ کا نام نہیں لے جا تو پھر اس کا خجمی نہیں خجمی نہیں میرے عزیز دوستو خدا کی بات ہے اور خدا کی بات بھی ہماری زندگی کا نسب العین ہے ہم دنیا میں ایفیر ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مستحاب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کرتے اور اپنی زندگی کو سرسال دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لاغل میں ہم اپنی زندگی کو دھائیں دے اور اس کے مطابق کرنے قرآن مقدس ایفیر ہے کہ میں نے علی تلاوت کی ہے میں اس کے مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کی مقدس ناغ جو تیرہ دوستہ کی ہی کی تہلی رات سے اللہ کے ذکر اور سرکار دعائم صل اللہ علیہ وسلم کی ناغ کی ہمیں توفیق ہطا ہو رہی ہے ہم اللہ کا فتل اور اس کے احسان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا بندیان اللہ نے ہمیں توفیق ہطا فرمائی ہے اور بات بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہے ہمارے امام امامی علی سنت حاضر بریل بھی مولانا امام احمد رضا خان آہا بیل مرشید رحمت اللہ علیہ نے اتشاد فرمایا اتشاد فرماتے ہیں زمین و دمانا امامی علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے یا رسول اللہ مالکے کل نے آپ کو مالکے کل بنا دیا یا رسول اللہ خالکے کل نے آپ کو مالکے کل بنا دیا اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضوں ایک سیار میں وہ حالہ درکار کرتے گے زمینوں گمار تمہارے لیے مجھے اور حقار سبیریا رسول اللہ چلیو سنا تمہارے لیے بنے جاں تہاں چلیو تمہارے لیے بنے جاں تہاں تمہارے لیے اے پیارے رسول کے ماننے والی خوم اے تجھے دنیا کی صدر تو دیکھتی نہیں کہ تیرے رسول دونوں جہان کے رسول ہیں اللہ نے تجھے دونوں جہان لطا فرمائے وہ انسان جو کلمہ پتا ہے جو ایمان والا ہے جس کی دل میں کالی کالی کملی والے کی محبت ہے جو اے اللہ کو ماننے والا ہے وہ دونوں جہان اپنے دلوں جمعہ میں رکھتا ہے اس کے نزدیک ایک مکام میں وہ دونوں جہان اس کے دلوں جمعہ میں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دونوں جہان دے دیئے ارے تو آقا کی دورتی آقا کی برکت سے غلاموں کو بھی مل جایا کر دیئے زمین و زمان جمعہ میں رہیے مچین و آسان جمعہ میں رہیے مچین و جمعہ میں رہیے بلے دورتا ہاں جمعہ میں رہیے بلے دورتا ہاں جمعہ میں رہیے اور دیکھئے کیا پیاری بات فرماتا ہے یہ محبت کی بات ہے میں نے آپ سیلس کیا کہ عالی حضرت کا شیر پہنی ہے بات کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے زمین پر بیٹھا ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے مدینہ تلسل دورتی پھیر کر ایسا پتا جلتا ہے جیسے مدینہ قیبان غضور کی بارگاہ میں آگے بلی کے کلام کا یہی تو اثر ہوتا ہے حد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عبدہن میں زبان تمہارے لئے میرے عزیز گوشتے ہیں ہم لوگ اپنی زبانوں کو دیکھیں ہم اپنی زبانوں کو کن 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 کاموں میں کیا کیا صبح سے شام تک بولتے رہتیں عالی حضرت عطان تر کہیں گے یا رسول اللہ عبدہن میں زبان تمہارے لئے بدلنے ہے جان تمہارے لئے رسول اللہ عبدہن میں زبان دہن میں زبان تمہارے لئے بدلنے ہے جان مہارے لئے کیا کہاں دہن میں زبان تمہارے لئے دیکھئے جب اس دہن میں زبان کو مہارے لئے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے آپ جانتے ہیں اس کی کیا سبنہ ہو اہاں ایک وقت میں کنوا نکل جائے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لئے اور بطن میں ہے جہاں تمہارے گی یا رسول اللہ جب تک ہم آپ کا نام لے تیرے دنیا میرے بس جی اور جب آپ دنیا سے قدم ہو گیا تو یا رسول اللہ جان بھی آپ کا قربان اور زبان بھی آپ کا قربان دہن میں زبان تمہارے گی لے بطن میں ہے جہاں تمہارے گی میرے دوستو بڑی مصیبت کی جگہ ہے بڑی پریشانی کی جگہ ہے اللہ برد دنیا کے اندر رہنا اور خدا کو یاد کرنا میرے عجید دوستو کوئی معمولی کام نہیں ادھر بیٹا ادھر بیٹی ادھر بی بی ادھر اس کے تقاضے ور اس کے تقاضے ادھر خیشی ادھر برادری یہ میرے دوستو سیطانی اگر نفس امارا اے دنیا کے اندر خدا کو یاد کرنا بڑا کام ہے اللہ عجید فرماتیں گے یا رسول اللہ دنیا کے مقصد کو رہنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے گی ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اُفھے بھی بہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اُفھے بھی بہاں تمہارے لیے میرے بزرگو اللہ کو معلوم ہے کون جہنبی ہے کون دلدی ہے اللہ سب جانتا ہے جن بیدانِ حشر قائم کرنے کی کیا دلدت ہے اللہ کو نہیں معلوم ہے بھئی حساب و کتاب تو اس کا ہوتا ہے اور اللہ سے تو سبی معلوم ہے کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا تو پھر یہ حساب و کتاب یہ میدان یہ پل سرات یہ میدانِ قیامت یہ میدانِ حشر یہ کیا دلدت ہے اللہ دالہ دائرے کے پر جو برتا جو جہنمی ہوتا اس کو جہنم میں دل دیا جاتا اور جو جنتی ہوتا وہ جنت میں چلا جاتا لیکن بات کیا ہے یہ قیامت تک کا انتظار کی ہوئے اور قیامت کے اندر یہ حساب و کتاب کیوں میں سنو قبر میری ہرائے نبی کی شان معلوم ہوگی قیامت میں بھی کالی کالی کملی والے کی شان کا قیامت ہوگا اللہ تک صحابی راتی آیا رسول اللہ قیامت کے میدان میں آپ کہاں ملیں گے حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلام کبھی میں پل سرات پر ملوں گا کبھی میں میدان پر ملوں گا کبھی میں حوضے کوسر پر ملوں گا یہ حوضے کوسر پر یہ میدان پر یہ پل سرات پر تیسید یہ تو ہے کہ داتے غلاموں کو بے دینوں کو دشمنوں کو منکلوں کو قیامت میں جو لوگیں سب کو معلوم ہو جائے کہ آج اللہ کے رسول حضرت محمد مضروفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیامت کے میدان کا اللہ حبر قیامت کے میدان کا قاغذ اور قیامت کے میدان کا اختیار حضور کے ہاتھ میں اور شفاق کا تاب حضور کے پیرے پر حضور کے سر کے اوبر تو فرماتے ہیں کہ ہم آئے یہاں دنہاری اٹھے ہی وہاں دنہاری اٹھے ہی وہاں کیا کیا آشار ہیں بلے بلے پیارے ہیں میرے عزیز میں اگر اسی پر چلی کروں تو پوری رات بگر جائے گی سبحان سنیے مجدد دین و ملدت کا کلام سنیے اس صدی کے مجدد کا کلام اللہ کہ میرے عزیز دوستو دن کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اور جن کی بارگاہ سے مشرف ہونے والے ایسے ایسے تھے کہ کوئی حضور شریعہ بن کر چمکا کوئی بدلت طریقہ بن کر چمکا کوئی مبلغ آدم اسلام بن کر چندے اور جانے کیا کیا نوازشات آلہ حضورت کی بارگاہ سے ان کے ماننے والے غلاموں پر کیا کیا نوازشات ہوئی ہیں اور اللہ کے فضل کرن سے یہ جو آپ نے کہے ہیں کہ یہ تیسرا محرم الحرام ہے میں شکت کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمانا ہے مورسس کا یہ تیسرا محرم ہے جس میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو پروگرام پہلے سال بنا الحمدللہ وہ پروگرام آج بھی آئے اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام کو ہمیشہ آئے میں اور مصدد جامعے سے دین کی تبدیر ہمیشہ ہوئے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اصحالت کل امامت کل سیابت کل امارت کل یہ عجیب و غریب الفاد اصحالت کل کا مطلب ہے کہ سب کشیار رسول اللہ آپ ہیں امامت کل سب اماموں کے امام آپی ہیں سیادت کل جتنے دنیا میرے دین میں سب سردار ہیں سب سرداروں کے سردار ہیں امارت کل جتنے امیر ہیں وہ سب آپ کے بکاریوں اور سب امیروں کے امیرہ ہیں اصحالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اور سنگے امیر کرتے ہیں اور سنینو چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے اور سنینو ارکھ کرتے ہیں کہ نجن و بشر کے آنکھ پہر یا رسول اللہ یہ جنات اور یہ آدمی اور یہ جو صبح سے شام تک یہ سلطلہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہیں کہتے ہیں نجن و بشر کے آنکھ پہر ملائے کا دھر پہ بستا کمر اور پھر اس کے اپنی کمر کو باندھے ہوئے یوں کرے آلہ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں اے مسلمانوں ارے تمہیں میرے آقا کی عبادت نہیں کرتے میرے آقا کی عبادت تو دونوں جہان کر رہے ہیں یہ ضمیر آتمان چارد صورت کتارے کی نشطے سبھی میرے آقا کی اطاعت کرتے ہیں وہ آدھ کرتے ہیں کہ نجبہہ اسمر کے قلبو جگل جبہہ یہ تیشانی یہ تیشانی اور یہ سر اور یہ دل اور یہ جگل اکر دے کہ نجبہہ اسمر کے قلبو جگل ہے سجدہ کو نہ ہوں تمہارے لیے یعنی اللہ یہ جو کچھ ہمیں سجدے کی تو ٹھیک ہو رہی ہے یہ آپ کی وجہ سے آپ کے کرن کی وجہ سے یہ آپ کی عبادت نہیں ہے اللہ کی جو عبادت ہے وہ میرے آقا کی عبادت ہے ہوں جہان رکھیے ہاں ہاں تو فرماتے ہیں کہ نجبہہ اسمر کے قلبو جگل ہے سجدہ کو نہ ہوں تمہارے لیے اور سنید حق کرتے ہیں کہ نہ روحِ امین نہ عرش بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں نہ تو جمیل امین کو معلوم ہوا نہ عرش کو پتا چلا نہ لوح کو معلوم ہوا کسی کو بھی نہیں معلوم ہوا نہ روحِ امین نہ عرش بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں اور خبر ہی نہیں جو رمضے کھلی عزل کی نے ہاں تمہارے لیے جو رابِ آتا آپ کو معلوم ہو گیا کسی کو نہیں پتا چلا خبر ہی نہیں کہ رمضے کھلی عزل کی نے ہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے حقیق و مقاب تمہارے لیے شنی و تنا تمہارے لیے بنے جو جہاں بارے لیے سنیے خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی ایک ایک نبی کے پاس قیامت کے دن لوگ جائیں گے مگر بات کبھی نہیں بنیں گے کبھی بنیں گے ہر ایک نبی ہر ایک نبی کو ہفو کہیں گے اور میرے اعطا فرمائیں ہاں میں ہوں تمہارے لیے تو فرماتے ہیں کہ خلیل و نجیب مسیح و صفی حضرت عبراہیل حضرت نیب حضرت عریصہ حضرت عادم سبھی سے پاس آئیں گے مگر بات نہیں بنے گی تو فرماتے ہیں کہ یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہوں تمہاں سے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہوں موسیقی موسیقی موسیقی